بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار چنے کی ڈال اور آلو کے جھٹپٹ کباب جو کہ کھانے میں بہت ہی مزدار ہیں اتنے مزدار ہیں کہ یہ کباب چکن کے کباب کو بھی پیچھے چھوڑ دیں اور وہ کباب ان کے آگے بلکل فیل ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں بہت ہی مزدار جھٹپٹ سے بننے والے ڈال اور آلو کے کباب تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کے اپنے مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے چنے کی ڈال لی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے پوری ناٹ کے لئے بھگو کر رکھا تھا ڈال کو اچھے سے بھگو کر رکھیں تاکہ یہ جلدی گل جائے اس کے بعد میں نے لیا دو آلو اس کو میں نے چھل کے اتار کر سلائسیز میں کاٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر دیں ہس پہ ضرورت میں پانی دوں گی تاکہ آلو اور جو دال ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کا جو پانی ہے گلنے کے بعد ڈرائے ہو جائے ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی اور اس کو کور کر دوں گی تب تک جب تک کہ اچھے سے گل نہ جائے اور اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے تو یہاں پر جو دال اور آلو اچھے سے گل گئے ہیں ان کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو گئے دیکھیں دال بلکل گل گئی ہے آلو کو میں دکھاتی ہوں کہ وہ بھی اچھے سے گل گئے ہیں اور اب میں نے لیا ہے ایک مکسر اور اس میں میں ڈالتی ہوں جو میں نے آلو اور دال کو بوائل کیا تھا وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو کروں گی بلینڈ تو تھوڑی تھوڑی کونٹی میں آپ آلو اور دال لیں اور ان کو مکس کر لیں کیونکہ یہ ہم نے دال اور آلو کو پہلے سے بوائل کیا اس لئے یہ بہت اچھے سے اور بہت جلدی بلینڈ ہو جائیں گے اب بلینڈ کی گئے مکسر کو میں ایک سپرٹ بال میں نکالوں گی اور اب ہم کریں گے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ تھوڑے سے میں نے جو دال کے چنگز تھے وہ سپرٹ رکھے تھے اس کو میں اوپر ایڈ کر دوں گی یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب یہ موہ میں آتے ہیں ایک میں نے چھوٹے سائز کا ٹماٹر لیا اس کو میں نے باریک باریک اس کے بیچ نکال کر کٹ لیا ہے دو ہری مرچے میں نے لی تھی اس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے ایک میں نے پیاس لیا دو چھوٹے سائز کا اس کو بھی میں نے چوب کر لیا تو وہ بھی اس میں ڈالوں گی اور ایک میں نے لار مرچ لی تھی اس کو میں نے باریک باریک کٹ کر ڈالا ہے وہ بہت پیاری لگتی ہے وہ بھی آپ اس میں ضرور شامل کریں ڈھیڑ سارا ہرا دنیا لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں ریڈ میٹچ پاورڈر کا ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلدی پاورڈر ڈالوں گی اور ون ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی تھوڑی سے میں اس میں ڈالوں گی ریڈ چیلی فلیکس اور ایک پینچ میں اس میں ڈالوں گی کالی میٹچ ہاف ٹی سپون میں اس میں لیچ ردر کا پیس ڈالوں گی ون ٹی سپون خشک دنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون میں اس میں زیرہ پاورڈر کا ڈالوں گی ون ٹی بل سپون بھر کے میں اس میں کسوری میتھی ڈالوں گی یہ بہت اچھی لگتا ہے ٹیسٹ میں اور تھوڑا سا اس میں میں زیرہ سابت ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں خشک دنیا جو ہے وہ سابت ڈالوں گی یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں اب ان ساری چیزوں کو میں کروں گی اچھے مکس اور ان کا ایک پیسٹ بنا لوں گی یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتے اگر ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوش کیا دوسری سائٹ پر میں نے ایک باول لیا اس میں میں تین ٹیبل سپون میدہ کے ایڈ کروں گی میدہ کو میں نے اچھے سے چان لیا ہے تھا وہ میں اس میں شامل کروں گی اور تھوڑی سے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈالوں گی اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کا سمودھ سا بیٹر بنا لوں گی اس سے ہم اپنے کباب کی کوٹنگ کریں گے تو وہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اب میں نے ہاتھوں کو اچھے سے آئل سے گریز کر لیا تھوڑا سا میں مکسٹر لوں گی کباب کا اور اس کو اچھے سے پہلے اس کی بول بنائیں گے اور اس کو اوپر سے تھوڑا سا دبا کے اس کی ایک راؤنڈ سی شیب بنالیں گے اور جس طرح کباب کی شیب ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہم اس کی شیب بنا لیں گے تھوڑا سا میں نے مکسٹر لیا تھا پہلے میں ہاتھوں کی مدد سے ان کی چھوٹی سے بال بناؤں گی پھر اوپر سے ہلکا سا پریس کر کے سائڈوں سے ان کی جو شیب گراؤنڈ کر لوں گی بہت ایزی لی آپ بنا سکتے ہیں دو تین بار ٹرائے کریں گے تو بلکل پرفیکٹ شیب آپ سے بن جائے گی سارے کباب میں نے بنا لیا ہے اب میں ان کو فرائے کرتی ہوں ایک پین لیں گے پیارا سا اس میں میں آئل ڈالوں گی اور اس کو میں ہائی فلیم پر گرم کر لوں گی جب وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کا جو فلیم ہے وہ میں سلو کر دوں گی اور جو میں نے میدی کی کارٹنگ بنائی تھی اس میں میں اپنی جو کباب ہے اس کو دیپ کر کے دونے سارو پر اس کی کارٹنگ کر کے اس آئل میں میں ڈال لوں گی یاد رہیں جو فلیم ہے وہ ہم نے بلکل لو رکھنا ہے تاکہ جو کباب ہے وہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں سارے کبابوں کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کی جو سائیڈ ہے وہ اچھے سے ہم براؤن ہونے دیں گے جب بھی ایک سائیڈ سے ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے اور کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے بلکل بھی نہیں چلے اور بلکل بھی اس کا کلر ڈارک نہیں آیا فرائے ہونے کے بعد ہم اس کو ایک نکال لیں گے سیپرٹ پلیٹ میں اور جو بھی بچے ہوئے کباب ہیں ان کو ہم فرائے کر لیں گے آپ جتنے مرضی بنائیں اپنی بچوں کو دیں ان کو بہت ہی پسند آئیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار آلو اور چنہ کے دال کے کباب تیار ہیں آپ مہمانوں کو بھی یہ کھلا سکتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ ہم نے آلو اور چنہ کے بنائیں بلکل ایسے سمجھیں کہ جیسے انہوں نے شامی کباب کھائے ہوں تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ